پاکستانی کرکٹ ٹیم کے مصروف اور نون سٹاپ سیزن کے بعد پاکستانی ٹیم انتظامیاں اسٹریلیا کی خلاف سیریز میں کپتان صرف راز احمد سمیت کئی اہم کھلاڑیوں کو آرام دینے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے تاکہ انگلنڈ کے خلاف پانچ ونڈے میچوں اور ورلڈ کاب میں کھلاڑی ترو تعدہ ہو کر شرکت کر سکیں ذمہ دار ذرا کے مطابق صرف راز احمد کو کم از کم دو ونڈے انٹرنیشنل میچز میں آرام دیا جا سکتا ہے آرام دینے کی تجویز قابل عمل ہو گئی تو قیادت کی ذمہ داری نوجوان شہداب خان کو دی جا سکتی ہے اور وکٹ کیپنگ محمد رزوان کریں گے حیران کن طور پر ہونے والی پیش رفت کے طور پر شہداب خان کی موجودگی میں لیکس پینر یاسری شاہ کو بھی دو میچوں میں موقع دیا جائے گا تاکہ ورلڈ کپ سے پہلے یاسری شاہ کو بھی ونڈے میچوں میں چیک کیا جا سکے شہداب خان نے پاکستان سوپر لیگ میں محمد سمی کے انفٹ ہونے کے بعد کپتانی کے فرائض سر انجام دیئے ہیں اور انہیں ذہین کرکٹر مانا جاتا ہے سیلیکٹرز چاہتے ہیں کہ شہداب خان کو کپتانی دے کر مستقبل کیلئے ان کی قائدانہ صلاحیتوں کو پرکھا جا سکے ذراعی نے بتایا ہے کہ پاکستانی ٹیم انتظامیہ چھے سے سال لڑکوں کو عزمانا چاہتی ہے جبکہ کچھ نئے لڑکوں کو بھی عزمانا جائے گا جن میں عمر اکمل عابید علی و حاب ریاض کو بھی موقع دیا جا سکتا ہے تاہم لہور کلندس کے فاسٹ بولر ہارس راوف کو فیلحال کھلانے کی کوئی تجویز نہیں ہے چیف سیلیکٹر انزامالحق نے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ سبتمبر میں ایشیا کپ سے پاکستانی ٹیم مسلسل کرکٹ کھے رہی ہے ایشیا کپ کے بعد اسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی سیریز پھر جنوبی فریقہ کا دورہ اور پی ایس ایل نے لڑکوں کو تھکا دیا ہے انہوں نے کہا کہ سرفراز احمد بھی تینوں فارمنٹ میں کھے رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ کچھ لڑکوں کا آرام دیا جائے تاکہ حتمی فیصلہ سرفراز احمد اور مکی آرثر سے مشاورت کے بعد کیا جائے گا ان کا کہنا ہے کہ سرفراز احمد کو ورلڈ کپ کا کپتان بنانے کے لیے میں نے جنوبی فریقہ سے آ کر بورڈ سے بات کی تھی کیونکہ میڈیا میں ہونے والی کیا سرائیوں سے بہام پیدا ہو رہا تھا ہیڈ کوچ مکی آرثر نے دبائی میں پریس کانفرنس میں کہا کہ پاکستانی کرکٹرز چار ماہ سے مسلسل کھیر کر تکاوٹ کا اشکار ہیں بابر آزم، شاداب کھان، فہیم اشرف اور حسن علی کا ورلڈ کپ تک فٹ رہنا ضروری ہے ایڈ کوچ مکی آرثر نے کہا کہ تینوں فارمیٹ کھلنے والی کھلاڑیوں کو اسٹریلیا کی سیریز میں باری باری آرام دیا جائے گا اور ان زمام الحق سے بات کر کے اسٹریلیا کی خلاف بینچ سٹریندھ کو ازمائیں گے اپنے فیورٹ کرکٹر کا نام کمنٹ باکس میں کونٹ کریں اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لے گئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اگر آپ ہماری چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں موسیقی